وزیر اعظم عمران خان سے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی اہم ملاقات سارے ساہیوال کی تحقیقات میں ہونے والی پیشرف سے آگاہ کیا وزیر اعظم کو پولیس اصلاحات کے بارے میں بریفنگ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال وزیر اعظم کی زیر صدارت میڈیا سٹیٹیجک کمیٹی کا اجلاس میڈیا کے ساتھ روابط کو مضبوط بنایا جائے میڈیا کو عوامی فلاح کے منصوبوں سے آگاہ کیا جائے عمران خان کی ہیدائی وزیر اعظم سے گورنر پنجاب کی بھی ملاقات اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت سیاسی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیر اعظم نے پنجاب میں ساہ پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر اتھارٹی کی منظوری دے دی وزیر اعظم لاہور میں ایڈن حاسنگ کے متاثرین بھی سڑکوں پر آ گئے مظاہرین کا زمان پارک کے باہر گھرنا کنال روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا نئی ملحق نے وعدہ خلافی کی ہمیں نہ اسلامباد بولایا نہ ہی عمران خان سے ملاقات کرائی متاثرین کا الزام وزیر اعظم سے ملاقات کیے بغیر احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان نواز شریف کے سروسز ہسپتال میں مزید ٹیسٹ او پی ڈی میں الٹرا ساؤنڈ سیٹی سکین اور ایکس رے کیا گیا لیپیڈ پروفائل یوریک ایسیڈ اور بلڈ ٹیسٹ بھی مکمل نواز شریف کو او پی ڈی سے واپس کمرے میں منتقل کر دیا گیا ٹیسٹوں کی ریپورٹ آج شام تک متوقع مریم نواز کی والد کی آیادت کے لیے سروسز ہسپتال آمد کیپٹن سبتر بھی ہمرا مریم نواز والد نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا بھی ساتھ لائیں قائد سے اظہار یک جہتی سروسز ہسپتال کے باہر لیگی کارکنوں نے کیمپ لگا لیا نواز شریف کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعائیں اور قرآن خانی نواز شریف کے ہسپتال میں رہنے تک یہاں سے نہیں جائیں گے لیگی کارکن اظہار یک جہتی کے لیے نالے لگائے پابندی کے باوجود خونی کھیل جاری فیکٹری ایریا میں دور پھرنے سے دو شہری زخمی پینتیس سالہ موٹر سائیکل سوار ماجید اور فقیر حسین ہسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب کا دور سے دو افراد کے زخمی ہونے کا نوٹیس ریپورٹ بھی طلب پتنگ بازی کے باقیات پر اظہار برہمی موتلی کے در سے پولیس افسران انیکشن ایس پی موڈل ٹاؤن علی وسیم کا ڈیویزن بھر کا دورہ اونچی امارتوں سے پتنگ بازی کا جائزہ لیا لال ٹیماتر کے لیے لال نوٹ لاؤ ٹیماتر کی سنچری ایک ہفتے میں ٹیماتر پینتیس روپے پی کلو مہنگا موسمی سبجیوں کے بھی دگنے ریڈ برائلر کی بھی ڈبل سنچری دو سو چھے روپے میں ایک کلو چکن مرگی کے گوشت کی قیمت چھے روپے مزید بڑھ گئی ایل پی جی مافیا بھی بے لگا ایل پی جی کی ایک سو اکس کے بجائے ایک سو پچاس روپے پی کلو میں پرو شہریوں کی دہائی ریلیف نہ دینے کی اپی سبائی وزیر خوراک سمیولا چاہتری اور ڈی جی فل اتھارٹی کا ٹاؤنشپ اور جہر ٹاؤن اتوار بازاروں کا دورہ اشیاء خردونوش کی چیکنگ کی خیر میاری مسئلی تلف سٹال ہولڈرز کو بیس ہزار روپے جرمانا پرائیس کنٹرول کمیٹی بھی انیکشن انچارڈ سمنابا زون آبیت میر کا وحدت کلونی بازار نے چھاپا سبزیوں کا میار درست نہ ہونے پر سٹال ہولڈرز کو وارننگ بولے کہ وزیر سنت میاں اصطم اقبال کی حضار پرشاپے مارے بلدیہ عزمہ کاتھ جاوزاد کے خلاف آپریشن انتظامیہ نے لنڈا بازار اُلٹ پُلٹ دیا لنڈا بازار اور ہاجی کیم کے اطراف میں دو سو ریڈیاں اور اڈے ہٹا دیئے لنڈا بازار نہ لگ سکا خریداری کے لیے آئے شہری واپس لوٹنے لگے ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے آپریشن کیا حکام بند سنتوں کی بحالی کا معاملہ وزارت سنت اور تجارت نے فیصلہ باد چیمبر آف کارمس سے بحالی کا پلین طلب کر لیا سبائی وزیر میاں اصطم اقبال نے سیکرٹری انڈرسٹریز کی سیبرائی میں کمیٹی قائم کر دی سال بھر کی محنت کا امتحان کل سے پرائمری اور میڈل کے امتحانات کا آغاز پانچمی جماعت کا کل سائنس کا پڑ جا چھبیس لاکھ سے زائد بچے امتحان دیں گے پنجاب بھر میں چودہ ہزار سنترز کائیں پی ایس ایل کے بعد پاکستان سپر ہاکی لیگ تئیس سے تیس مارچ تک سپر ہاکی لیگ کے نکاح کا فیصلہ سینئر وزیر عبدالعلم خان کی ہاکی لیگ کے لیے بھرپور تاکن کی پیشکرش ہاکی قومی کھیل ہے نظرانداز نہیں کر سکتے بحالی کے لیے تمام وسائل گروئے کار لائیں گے عبدالعلم خان کلین گرین اور خوش اخلاق مہم کا تیسرا روز وزیر ریلویز شیخ رشید احمد کا کینٹ سٹیشن کا دورہ پودا بھی لگایا وفاقی وزیر ریلویز کا پریم نگر ڈرائی پورٹ کا بھی دورہ انتظامات کا جائزہ لیا شہر کی معروف سماجی اور کاروباری شخصیت مرحوم شیخ شفی ریاض کا انتقال پر ملال مورل ٹاؤن سی برانکی مسجد میں حسال سواب کے لیے گرانکوانی اور دعا کا احتمام کاروباری اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت سابق خطیب داتا دربار مسجد علامہ مقصود احمد نے خصوصی دعا کروائی ایک سے بڑھ کر ایک چمچماتی گاڑی پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیرہ تمام پنجاب سپورٹس کامپلیکس میں ونٹیج گاڑیوں کا میلا ہائیبرٹ اور لکجری کارے لوگوں کی توجہ کا مرکز میٹھی دھوک میں گورنر ہاؤس کی سیر کے اپنے ہی مزے شہریوں کے اہل خانہ کے ہمراس سیر سپاتے بچوں کی موت مستی کسی نے کہی شٹل سرویس کی سواری تو کوئی جھیل کی سیر کا دلدادہ نکلا اور پاکستانی پلم لال کبوتر کی ریلیس کا اعلان فلم روہ سال 22 مارچ کو ریلیس کی جائے گی فلم میں اداکار احمد علی اکبر اور منشا پاشا مرکزی کردار میں نظر آئیں گے